ترکھن کے دو دیوسی دورے پر پہنچے سی ایم شورا سنگھ چوہان نے کہا مدی پردیش شکہ دان یوجنا کے معاملے میں دیش میں نمبر ون راج ہے وہ کے مندرے نے کہا فصل کی بمپر پیداوار ہوئی ہے جس کے لیے وہ فصل کا اوچھیت دام کسانوں کو دہنا چاہتے ہیں لہٰذا اس لیے وہ بابا رامدیو کے پاس آئے اور اسے دوران ہری دوار میں بابا رامدیو کے پاس جب سی ایم شورا سنگھ چوہان پہنچے تو ان کا زوردار سواگت کیا گیا وہی منصور دشکرم معاملے میں یوگ گروہ بابا رامدیو نے کہا اپرادی کا کوئی جاتی ہے اور دھرم نہیں ہوتا اپرادی صرف اپرادی ہی ہوتا ہے دیکھیں مدر پردیش ایسا پردیش ہے دیش کا جس نے کرسی کے چھتر میں سارے ریکارڈ توڑ دیئے ساید ایک مدر پردیش دنیا میں ایسا ہوگا جس کی پانچ سال سے کرسی وکاسدار اٹھارہ سے لے کے بیس پرسنٹ تک ہے ہمارے ہرنے کے بھندار بھرے ہوئے ایک کرون میٹرین کن تو کیوں رکھا ہوا میرے پاس دھانے چنہے مسورے پیاج لیسن پیاج بگلا کے پیدا ہوئے ہیں لیسن کے بھندار بھرے ہوئے ہیں اب میرے سامنے بڑی سمسیہ یہ ہے اتپادن سمسیہ نہیں ہے اس اتپادن جو بمپر ہوا ہے جس کے ٹھیک دام مل جائے کسان کو اس کے لیے بیلو ایڈیسن، فوڈ پوسیسنگ اور دوسری چیزیں کیسے ہو سکتے ہیں اس بارے میں جرور میں مہاراجی سے مہارک برسن چاہتا ہوں اور وہ دیتے بھی ہیں کس نے کیسے وستر پہن رکھے ہیں کیا نام رکھا ہوا ہے کیا لباس ہے اور اس کا کیا نام اور سرنیم ہے یہ مہتبک ہے تو اس وقتی کا چریتر کیا ہے یہ سب سے مہتبک ہوتا ہے تو یہ جو ریپسٹ ہوتے ہیں ان کا کوئی چاہتی نہیں ہوتی کوئی مجھب نہیں ہوتا ان کا کوئی دھرم نہیں ہوتا اس لیے ان کو جیسا آدمی شیراشک جی نے کہا ان کو فانسی کی سزا ہونی چاہیے اور اس کے لیے فانس ٹیک کوٹ سے لے کر کے جو بھی بلوستہ ہیں وہ دورست کر رہے ہیں شکریہ موسیقا موسیقا موسیقا